پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بچے تھے دونوں عورتوں کے ایک بھیڑیا رات کے وقت آیا اور ایک کا بچہ اٹھا کے بھاگ گیا اب جب بھاگ گیا تو ایک جو بچہ رہ گئے اس ایک بچے پر دونوں عورتوں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے وہ کہتے میرا بچہ ہے اب آج کا دور تو تھا نہیں کہ ڈی اے نے کرا لیتے ڈی اے نے اس وقت تھا اس وقت بھی تھا لیکن اس کو دریافت کرنے کے انسو منٹ نہیں تھے کیونکہ ڈی اے نے تو جب سے انسان ہے تب ہی سے ہے نا پھر آج تو دریافت نہیں ہوا اب ڈی اے نے کا زمانہ تو دھانی کے چیک کرتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ میرا بچہ ہے وہ تیرا بچہ ہے لہذا مقدمہ حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس چلا گیا حضرت دعوت علیہ السلام میں دونوں گفتگو سنی تو بڑی جو عورت تھی بڑی عمر والی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بچہ تیرا کیونکہ آپ نے سوچا کہ یہ بڑی عورت ہے اور یہ جھوٹ کیا بولے گی یہ اس بیچاری کا ہوگا بچہ اور گواہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ دونوں قسمیں کھا رہے ہیں دونوں قسمیں کھا رہے ہیں اور دونوں قسمیں جب کھائیں اور گواہ نہ ہو تحالف کیا جاتا ہے تحالف کے بات دونوں سے قسمیں لی جاتی ہیں دونوں جب قسم کھا لیں تو جو بھی چیز ہوتی اس کو آدھ آدھ کر دیا جاتا ہے آدھ 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 کر دیا جاتا ہے اب یہاں تو زندہ بچہ یہ آدھ 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 کیسے ہوگا تو حضرت دعوت علیہ السلام میں کیا کیا بڑی عورت کو دے دیا یہ آدھا تو ہو نہیں سکتا مر جائے گا لہذا بڑی کو دے دیا اب وہ جب نکل گئے اب باہر جا رہی ہیں تو حضرت سلیم علیہ السلام باہر موجود ہیں تو دیکھا بھئی کیا فیصلہ ہوا ایک رو رہی ہے ایک ہنستیوی جا رہی ہے تو سوچا کہ لگتا فیصلے میں گڑبر ہوئی ہے کیا ہوا یہ کیوں رو رہی ہے کہا کہ وہ کہتی میرا بچہ تھا حضرت دعوت اس کو دے دیا وہ کہتے ہیں نہیں میرا تھا میرے حق میں اب دونوں انہوں نے فرمایا کہ اچھا اگر میں فیصلہ کروں گا تو بڑا اچھا فیصلہ کروں گا اور وہ جلدی سے انہوں نے کہا جی جی آپ فیصلہ کر دے پھر آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے کہا کہ آجاؤں ظاہر شہزادے تو تھے چلے گے اندر اور بچہ رکھا کہا کہ دیکھو دونوں قسمیں کھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرا وہ کہتے ہیں میرا گواہ کسی کے پاس نہیں ہے بیابان جنگل میں اب جب دونوں قسمیں کھا رہے ہیں تو چیز کو آدھا آدھا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا قائدے اور اصول سے ہم اس کو آدھا آدھا کریں گے آدھا تیرہ آدھا تیرہ چھوڑی لے کے آو بھئی اور خادم کو کہا خادم جو تلوار لے کے آ گیا حضرت بچہ سامنے رکھا بھئی ٹھیک ہے اب یہ آدھا آدھا کر دیتے ہیں آدھا تیرہ آدھا اس کا اب تلوار جب ایسے کھینچی ہے تو جو اصل ماں تھی اس کا تو کلیجہ مو کو آ گیا کیونکہ ظاہرہ کے ممتہ ہے وہ تو تڑپ گئی تڑپ گئی اٹھ کے کہا کہ حضرت آپ ایسا نہ کریں آپ اسی کو دے دیں میں اپنے دعوی سے دستبردار ہوتی ہوں اسی کو دے دیں اور وہ جو دوسری بڑی عورتی وہ خاموش کھڑی نہیں اسیار تماشا دیکھ رہی ہے لیکن یہ چھوٹی جو تڑپ رہی ہے تو حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بچے کے ٹکڑے کرنے کا وقت ہو اور ماں تڑپے نہیں تو یہ جو تڑپ رہی ہے حقیقت میں یہی ماں ہے جو آرام سے کھڑی ہے یہ اس کی ماں نہیں اور فرمایا کہ یہ چھوٹی کو کہا یہ تیرا بچہ ہے جب یہ بات کہی تو بڑی نے بھی قرار کر لیا کہ ہاں کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے بعد میں پتہ نہیں اولاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو میں نے سوچا جھوٹ سے یہ بچہ میں ہتھیال ہوں میں معافی چاہتی ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کی اب حالانکہ آپ ٹکڑا کرنے نہیں لگے ایک آزمائش حکمت ایک بسیع استعمال کی تاکہ ایسی نویت ہوگی تو وہ گھبرا کے اصل ماں پتہ چل جائے گی اصل ماں کون ہے یعنی وہی ہو اصل ماں کا پتہ چلا اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ففا ہم نہ سلیمانہ ہم نے سلیمان کو یہ فہم اور حکمت عطا کی ہے کہ جو اللہ نے اس کو علم دیا تھا اس کو کس انداز اس نے پیش کیا ہے اس انداز سے پیش کیا کہ علم کی ایسی روٹ سامنے آگئی اور فیصلہ صحیح ہو گیا یہ حکمت کیونکہ فیصلہ علم بساوقات ہوتا ہے میں نے بتایا کہ حکمت کے ساتھ جب ہوتا ہے سبحان اللہ